سلام ہے تبصم سیپ کو جس نے اپنی پوری محنت لگن اور سمجھداری کے بل پر 98.3 مارکس لاکر اپنے اسٹیٹ کرناٹکا میں بارہویں کی ٹاپر بنی ماشاءاللہ لیکن ان کی کامیابی میں سب سے بڑا کردار سب سے بڑا رول ادا کیا ان کے پیرنس نے ویسے تو ہر ایک بچے کی کامیابی میں اس کے باپ ماں کا ہاتھ ہوتا ہی ہے یوگدان ہوتا ہی ہے لیکن یہاں تبصم اور ان کے پیرنس کی کہانی تھوڑی الگ ہے اوروں کی کہانی سے کیسے الگ ہے ایسا ہوا کیا یہ آپ کو ویڈیو میں آگے پتا چلے گا لیکن ان کی کہانی سے پہلے تھوڑا اس چینل کا انٹرو بھی جان لیجئے اسلام علیکم دوستوں میں سرور حیدر قریشی سواگت کرتا ہوں آپ کا Think Honesty پریوار میں آج سے ایک سال پہلی کی ہی بات ہے 2022 کے شروعات کی جب کرناٹکا میں ہی ہجاب پرپابندی کے بے مطلب کے غیر ضروری صرف ایک گندی رازنیتی کے تحت کچھ فرقہ پرست گھٹیا قسم کے نکم میں لوگ اچھے بھلے سماج کا ماحول خراب کرنے پر طلے تھے اسکول کالیجوں کے باہر آئے دن ٹیڈینٹس کو پریسان کیا جا رہا تھا اس وقت ایک ہجابی لڑکی مسکان خان نے ان کو ان کی عوقات دکھائی تھی آپ سب کو شاید وہ سین یادی ہوگا خیر اس وقت کتنی ہی مسلم لڑکیوں نے امن کے ان دسمنوں کی وجہ سے اپنا کالیج چھوڑ دیا اپنی پڑھائی سمیٹ دی ترک کر دیا لیکن ہجاب نہیں چھوڑا کالیج اور پڑھائی چھوڑ دینے والی انہی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی یہ بھی تھی جس نے آج کرناٹ کا اسٹیٹ بورٹ کی بارہوی میں ٹاپ کی آخر یہ ممکن ہوا کیسے ظلم سے تھک ہار کر پڑھائی چھوڑ دینے والی تبصم سے اوروں کے لیے ایک مثال کیسے بن پائی تو یہ ممکن ہو پایا اس کے ماں باپ کی وجہ سے انہوں نے اسے خوب سمجھایا ہمت دی کہ بیٹا یہ سب ایک ساجس ہے ایک طریقہ ہے مسلم لڑکیوں کو ایجوکیسن سے دور کر اور جہالت کے طرف ڈھکیلنے کا تم اس کا سکار نہ بنو پڑھائی نہ چھوڑو کالج جاؤ تعلیم حاصل کرو جب تم تعلیم یافتہ ہوگی تو بہتر ڈھنگ سے اس طرح کے نائنصافیوں کے خلاف آواج اٹھا سکوگی تبصم سیخ بتاتی ہیں کہ باپ ماں کی ان باتوں سے مجھے حوصلہ ملا ہمت ہوئی جو میں نے پھر سے کالج جانا شروع کر دیا اب یہاں گور کرنے والی بات یہ ہے دوستوں فرج کرو کہ اس دڑکی کے باپ ماں اگر انپڑھ ہوتے پڑھے لکھے نہ ہوتے اسلامی تعلیم اور سریعت کے جاننے والے نہ ہوتے تو کیا وہ اپنی بیٹی کو اتنی اچھی سیخ دے پاتے اتنے اچھے طریقے سے سمجھا پاتے سائد نہیں لیکن ماں شاہ اللہ ان کے پیرنس تعلیم یافتہ تھے اسلامی قانون سریعت پر چلنے والے ہیں جن کے دم پر انہوں نے اپنی بیٹی کو اتنے پیارے طریقے سے ہینڈل کیا اور اسے اور اس کی زندگی کو سمار دیا نکھار دیا اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرج ہے ایک دوسرا قول یہ بھی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں چین بھی جانا پڑے تو جاؤ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایڈوکیشن کو کتنا پسند کرتا ہے کتنا پروموٹ کرتا ہے تعلیم کو اس ٹاپک پہ اس موجو پہ کہنے کی بہت ساری باتیں ہیں بتانے کے لیے لیکن انساءاللہ پھر کبھی اس موجو پر کسی اور ویڈیو میں بات ہوگی خیر تبصب نے یہ بھی بتایا کہ میں پانچ سال کے عمر سے ہی ہجاب پہن رہی ہوں یہ مجھ پر بوجھ نہیں میرا سوک ہے میں اب بھی کالیج ہجاب میں ہی جاتی ہوں بس صرف کلاس کے اندر جاتے وقت ہٹا دیتی ہوں اور یہ ہمارا گودی میڈیا مسلمانوں اور اسلامی سریعت کو بدنام کرنے کے ہر ممکن کوشش کرنے والا دلال میڈیا چیک چیک کر یہ نعرہ لگا رہا ہے بتا رہا ہے کہ تبصم سیخ نے ہجاب چھوڑا تو پورے اسٹیٹ میں ٹوپر بنی تاکہ اور مسلم لڑکیوں کو اپنی خوشی سے ہجاب چھوڑنے پر مجبور کر سکے لیکن تبصم نے تو ہجاب چھوڑا ہی کب تھا وہ تو اب بھی اپنی خوشی سے ہجاب پہنتی ہیں ماشاءاللہ بس مجبوری ضرورت کے تحت علم کی خاطر تھوڑا سا کم پرمائز کر رہی ہیں اور کرنا بھی چاہیے میں یہاں پر تبصم اور ان کے ماں باپ کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک صحیح ڈیسیجن لیا کچھ لوگ ہو سکتا ہے اسے غلط بھی کہیں لیکن میں اس معاملے میں تبصم اور ان کے پیرنٹ کے ساتھ ہوں آپ کو کیا لگتا ہے دوستوں تبصم نے صحیح کیا یا غلط آپ کس کے ساتھ جانا چاہیں گے کمنٹ کر کے جرور بتائیں ویڈیو پر آپ اپنی کوئی رائے یا سکایت کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ بوکس میں جا کر کمنٹ کریں اور اگر کچھ اچھا لگا ہو ہماری محنت پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے ہمیں اور اچھی ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویسن ملتا ہے مدد ملتی ہے پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ